اسلام علیکم ان کے ایک وکیل صاحب نے آکے بڑی پوزٹیو سٹیٹمنٹ دی تھی ان کو امیڈیٹلی چینج کر دیا گیا تھا ایک سے ایک دن پہلے اور بیدرش صاحب اس پہ روشتی نظیر ڈالیں گے آج بھی آپ دیکھیں صبح سے دو بار دوسری بار یہ اور پھر ابھی ایک بار بلائیں گے تو کیس میں تو کچھ ہے ہی نہیں میں تو لیگل پریکٹیشنر ہوں نہیں اور وزیراعظم عمران خان صاحب کے بشرا بی بی کے کیسز شاہ محمد قریشی صاحب کے چودری پرویز علائی صاحب کے ہمارے خواتین جو پابندہ سلاسل ہیں ہمارے مرد حضرات پابندہ سلاسل ہیں ملٹری کوٹس کے ہمارے تقریباً ایک سو چھے ساتھی پابندہ سلاسل ہیں ان کی کیسز میں کچھ ہے ہی نہیں میں بارہ بار بلوشتان میں بھی ہر جگہ پہ فلور اف تہاوس پہ یہ کہہ چکا ہوں بیسیتے لیڈر آف یا اپنشن بھی کہ آپ نے نو مئیہ انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے کریں کہ ایک امپارشل آپ کمیشن بٹھائیں سی سی ٹی وی فورٹیجز لائیں اس پہ بات کریں ان کیسز میں آپ سائفر کیس وہ رید کے ٹیلے کی طرح بہ گیا ہے یہ کیس اس میں کچھ ہے ہی نہیں تو لہٰذا گورنمنٹ کو ابھی مان لینا چاہیے کہ ان کا صرف ایک ہی نشانہ تھا وزیراعظم عمران خان صاحب تھے اور ججز نے اسلاحباد ہائے کورٹ کے جو چھے ججز نے خط لکھا ہے وہ ہمارے ملک کے سسٹم کی اوپر ایک انڈائیٹمنٹ ہے ایک چارٹ شیٹ ہے بہت سنگین چارٹ شیٹ ہے کہ آپ انٹیلیجنس ایجنسی کے آپریٹیوز کے ذریعے آپ کیسز کا آؤٹکم ڈیٹرمنٹ کریں یہ کسی معذب معاشرے میں یہ چیز انکسپٹیبل ہوتی ہے یہ نہیں مانی جاتی یا ایک ہی چیز ہے ہماری جو اس وقت الائنس بنی ہے جو ہماری الائنس فور جو ہماری تحریک تحفظ آئین پاکستان بنی ہے اس کا بنیادی مقصد یہی ہے ایک پر انڈجنڈہ آئین اور قانون کا تحفظ جی بڑی مفصل بات کی عمر عیوب صاحب نے انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں حق سچ کی فتح ہو بلکل جیسا کہ عمر عیوب صاحب نے کہا ان کیسوں میں کچھ بھی نہیں ہے ان کا مقصد صرف پلٹیکل انجنئرنگ تھا ایک خام کیالی تھی کہ آٹھ فروری سے پہلے اگر کنڈکشنز ہو گئی تو عوام ووٹ نہیں ڈالیں گے عوام نے بھرپور جواب دیا آٹھ فروری کو اپنا فیصلہ سنا دیا عوام جانتی ہے حق کیا ہے سچ کیا ہے اور اس کے خلاف کون کھڑاوا ہے تو ہم انشاءاللہ ایک وجہ پھر حاضر ہوں گے قانون کے مطابق آئین کے مطابق بحث ہم کر چکے ہیں مزید معابنت عدالت کو درکار ہوگی تو وہ فرام کریں گے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اب اس ملک میں بالاخر قانون کا بول والا ہوگا جو چھے جج صاحبان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہا اس سے ہم سب کا ضمیر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اب جنجوڑنا ان کا مقصد بھی تھا اور وہ ہو چکا ہے مقصد حاصل تو اب ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ ہم سب بطور شہری بطور انسان تقاضی کریں گے کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو حق ہو اور اس ملک میں جمہوریت جو ہے اور عائن جو ہے اس کو احترام دیا ہے اگر وہ پیش آج نہیں ہوتے تو ریلیف ملنے کی توقع ہوگا ہے لیکن جاج صاحب نے بالکل واضح انفاظ میں آج بھی کہا ہے اور پچھلی تاریخ جب نہیں آئے تھے رضوان عباسی صاحب لکھ دیا گیا ہے کہ اگر آج بیس انہوں نے نہ کی تو ہماری جو سسپنشن کی ترخواست ہے کہ کنلکشن کو اور سنٹنس کو سسپنٹ کیا جائے اس پہ بہاران آج فیصلہ ہوتا ہے تو یہ ایسا کہیں تو نہیں ہے ہمیں جس طرح نواز شریف کے لئے نیب کو استعمال کیا گیا اس طرح اس ٹیم کو بھی استعمال کر کے بیک ڈور پہ ڈیلز ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں ریلیف فراہم نہیں دیکھیں ہمیں کسی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے ہمارے مقدمے اتنے واضح ہیں قانون کی اتنی پاہمالی ہوئی ہے ان تمام مقدمات میں کہ کسی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے ہمیں انصاف حاصل کرنے کے لئے ہم خالصتاً قانونی آئینی بنیادوں پر مقدمے لڑ رہے ہیں اس کا کسی ڈیل سے کوئی تعلق نہیں ہے تمام مقدمات میں مجھے کامل یقین ہے کہ ہمیں فتح حاصل ہوگی جو کوئی یہ سزائیں دی گئی ہیں دس دس گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے جیل میں ٹرائل کرنے کے بعد وہ تمام سزائیں تحلیل ہو جائیں گی اور قانون کے مطابق عمران خان صاحب انشاءاللہ جلد ہمارے درمیان ہوں گا سلمان عمران صاحب بتائیے گا کہ سرکاری وکیل کیوں پیش نہیں ہو رہے دوسرے کیسے دیکھیں اس میں سرکاری وکیل صاحب پیش ہو گئے تھے پچھلی تاریخ پہ اور انہوں نے بڑی بھرپور بحث کی اور انہوں نے اس کیس کو ختم کر دیا ان کی بحث ہماری تائید میں تھی جو پیش نہیں ہو رہے وہ جو کمپلیننٹ ہیں جو پرائیوٹ کمپلیننٹ ہیں ان کے وکیل صاحب پیش نہیں ہو رہے بارہا تو اس وقت سرکار کی بحث ہو چکی ہے ان وکیل صاحب کو جیسا کہ عمریوب صاحب نے آپ کو بتایا عید سے ایک دن پہلے تبدیل کر دیا گیا لیکن ان کی تمام بحث جو ہے وہ آ گئی ہے آرڈر شیٹ میں جج صاحب نے وہ نوٹ کر لی ہے یہاں صاحب مزید سرکار کی طرف سے بحث کی ضرورت نہیں ہے کمپلیننٹ جو ہیں ان کے وکیل صاحب نے آ کے بات کرنی ہے وہ ایک وجہ آ گئے تو بہت اچھا نہیں آئے تو ہم بہارال موجود ہوں